میں آپ کو واقعات ملیں گے اسی طرح جو ہے حاروت اور ماروت کا واقعات مشہور ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ عمر دو آیت عمر 102 میں بیان کیا جو ایک قوم کے پاس انہیں جادو سکانے آئے تھے اس کے ذریعے ان کے آزمائش تھی انشاءاللہ تفصیلات میرے آخری دو انوانات کے اندر آئیں گی جن اور جادو کی حقیقت میں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو وہ آزمائش کے لیے آئے تھے حاروت اور ماروت تو گویا انسانوں کا آزمانے کے لیے آتے اسی طرح مات کے وقت روح نکالنے آتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو فرشتہ روح نکالنے آتا ہے اس لئے میں عام زبان میں کئی اکار کہتا ہوں کوئی دعویٰ کرے اس کو فرشتہ دیکھ گیا تو پھر آپ سمجھ لیجئے معاملہ ختم ہی ہو گیا فرشتہ دیکھا مطلب معاملہ ختم جانے کا وقت چونکہ ملک الموت ہی دیکھتے ہیں انسان اور جب دیکھ جاتے ہیں وہ لے کے ہی چلے جاتے چھوڑ کے نہیں جاتے وہ غائب ہے نا اور غائب جب انسان دیکھ لیتا ہے تو واپس دنیا مانے کا چانس نہیں ہوتا تو ملک الموت یاد رکھی اور یہ وہ فرشتے جو گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں اللہ جب حکم دیتا ہے موت کا آ جاتے ہیں اور اس کی موت نکال کر کبھی انڈیویجویل اور بہت سے روایت میں ٹیم ورک بھی کرتے ہیں بہت ساری فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں جیسا نیک انسان کو لینے آتے ہیں تو اچھی شکل کی فرشتوں کو ساتھ لاتے ہیں برے انسانوں کو لینے آتے ہیں تو گندی گندی چہروں کے جو سخت چہروں کی فرشتوں کو لے کے آتے ہیں اور نیک انسان کو خوش خبری کے ساتھ نکالتے ہیں برے انسانوں خوب مار ٹھوک کر جو ہے اس کو خوب مار کی اس کو پتا چل جاتا ہے اس کی ٹھوکائی کر کے جسو کہیں گے خوب پیٹتے ہیں اس کو اور اس کو باہر نکالتے ہیں اسی طرح جو ہے کچھ فرشتے مقام محشر میں بھی ہوں گے یا اسی خبروں سے گناہگار نکلیں گے وہیں سے ماردار شروع ہو جائیں گے ان کے ساتھ اور مارتے ہوئے محشر کے مقام تک لے جائیں گے تو بہرحال یہ موت کے وقت آتے ہیں روح نکالنے کے لئے اسی طرح